بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم پرفیسر ندامبین لیکچر ویالو جی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لیول آف بائیلاجیکل آرگنائزیشن ہے اور یہ ہم تیشو لیول تک جو ہے نا وہ آج ہم ڈسکس کریں گی آج کے لیکچر میں جو ہمارا ابجیکٹیوہ وہ یہ ہے کہ جب بچے یہ لیکچر پڑھ لیں تو اس قابل ہو جائیں کہ وہ لیول آف بائیلاجیکل آرگنیزم میں یہ جان سکیں کہ ایٹومک لیول کیا ہے ایٹمز کیا ہوتے ہیں مالیکیولز کیا ہیں اور کون کون سے سیل اس میں موجود ہوتے ہیں اور آرگنیزمز کی آگے سے ٹائپس کے وہ سیل کی بیس پر کون کون سے ٹائپس ہیں تیشوز اور تیشوز کی جو ٹائپس ہیں ان کو ہم ڈسکس کر سکیں اس کے اندر لیول آف بائیلاجیکل آرگنیزمز میں ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آرگنیزمز ہیں ہمارے پاس بائیلاجیکل جو آرگنیزیشن ہے یہ سیمپل نہیں ہے لیونگ آرگنیزم ہائیلی کمپلیکس ہیں اگر ہم اپنے صرف ہیومن بینگز کے سٹرکچر دیکھنے تو اس میں آپ کو فیل ہوگا کہ کس قدر ہمارا کمپلیکس سسٹم موجود ہے ہمارے میں کتنے آرگنز ہیں اور کتنے پارٹس ہیں جو کہ مل کے پورے کا پورا جو ہے نا وہ ایک انڈیویجوال بناتے ہیں اور یہ انتہائی کمپلیکس سسٹم ہے کہ کس طرح سے سگنلز پاس ہو رہے ہیں کس طرح سے ہم ریسپانس کر رہے ہیں کس طرح سے ہمارے ڈیفرینٹ جو پارٹ ہیں بارڈی کے یا آرگنز ہیں وہ ورک کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں آٹومک اینڈ سب آٹومک لیول سے تو ایٹم کا ورڈ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں آپ نے اس سے پہلے میٹرک میں بھی ایٹم کے بارے میں جنوب پڑھا ہوئے ہیں تو ایٹم سب سے سمالسٹ پارٹیکل ہے کسی بھی ایلیمنٹ کا یہ لیونگ اور نون لیونگ دونوں میں ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہم ڈسکس کریں گے ان ایٹمز کو ڈسکس کریں گے جو کہ لیونگ کے اندر موجود ہوتے ہیں کوئی بھی ایسا لیونگ آرگنزم یا لون لیونگ آرگنزم نہیں ہے جو بغیر ایٹمز کے بن جائے ایٹمز ہی بیسیکلی آپ سے ملتے ہیں تو آگے اینڈ لیول تک پہنچتے ہیں سب اٹامک میں اگر ہم دیکھیں تو ایک ایٹم کے اندر آگے سے پروٹان، الیکٹران اور نیوٹران ہوتے ہیں پروٹان اور نیوٹران اس کے سینٹر میں موجود ہوتے ہیں اور الیکٹران اس کے باہر جو ہے نا وہ سرکل کر رہے ہوتے ہیں جب ہمارے پاس یہ تمام ایٹمز اب لیونگ اور نون لیونگ دونوں میں تو ہیں لیکن ہم بات کریں گے لیونگ کے اندر جب ایٹمز آپس میں ملتے ہیں تو وہ مالیکیولز بنا دیتے ہیں جو مالیکیولز ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ قسم کے ایٹمز آپس میں کمبائن ہوکے مالیکیولز تو بنائے ہیں اب ایٹمز آپس میں کس طرح سے کمبائن ہوں گے جیسے آپ کے پاس ڈیفرنٹ برکس ہیں تو برکس آپ ایک دوسرے اوپر نیچے رکھ رہے ہیں تو ان کو جوڑنے کے لیے آپ سیمنٹس کا یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایٹمز کو آپس میں جوڑنے کے لیے بانڈز کا یوز کرتے ہیں آئینک یا کوئلنٹ بانڈز جب ایٹمز کے درمیان میں موجود ہوتے ہیں تو وہ مالیکیولز بناتے ہیں فائز ایمپل ہائیڈروجن کاربن اکسیجن یہ کاربن ایٹمز ہیں یہ آپس میں ملیں گے تو یہ کیا بنا دیں گے مالیکیولز بنا دیں گے اور ہر ایک جو مالیکیول ہے اس کا اپنا ایک بیسک ویٹ ہوتا ہے اس کا سپیسیفک فارمولا ہوتا ہے جس کے کارڈن جو ہے نا وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں مالیکیولز کے اگر ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ مالیکیولز کی دو مین ٹائپس ہیں مائکرو مالیکیولز ہیں مائکرو مالیکیولز ہیں مائکرو مالیکیولز ہم وہ مالے مالیکیولز کہیں گے جو کہ لو مالیکیولر ویٹ رکھتے ہیں اور میکرو مالیکیولز ہم ان کو کہیں گے جو کہ ہائی مالیکیولر ویٹ رکھتے ہیں جو کم ایٹم سے مل کے بنے ہوں گے وہ مائکرو مالیکیولز ہوں گے جو زیادہ ایٹم سے مل کے بنے ہوں گے بتاتے ہیں کیمیکل نیچر کی بیس میں تو دو قسم کی ہمارے پاس کیمیکل نیچر کی بیس میں مالیکوں سے ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس آرگینک مالیکوں و اور دوسری ہمارے پاس ان آرگینک مالیکوں میں دیکھے تو ہم طوالействی کرتے ہیں کہ وہ تمام مالیکے کو جن کے اندر کاربن اور ہائرویون موجود ہوگا جیسے گلوکوز مائنوش جو ڈکرہ اور وہ تمام مالیکل جن کے ادھر دین ان مطلب ان کے اندر کاربن اور ہائرویون موجود نہیں ہوں گے تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ان آرگینک مالیکیولز ہیں نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو مالیکیولز ہیں اب پہلے ایٹم ملے تو مالیکیولز بنایا اب جب مالیکیولز آپس میں ملتی ہیں تو ہمارے پاس کیا بناتے ہیں نیکس لیول ہے آرگینیلیز اور سیل لیولز سیل بیسیکلی دا بیسیک یونٹ آف لائف ہے ہوتا یہ ہے کہ جب سب سیلولر سٹکچرز جب مالیکیولز آپس میں ملتے ہیں تو وہ آرگینیلیز مناتی ہیں اب آرگنیلیس کیا ہیں آرگنیلیس سب سیلولر سٹرکچر ہیں سب سیلولر سٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سٹرکچر جو کہ ملکے سیل بنا رہے ہیں ان کو ہم جو ہے نا وہ آرگنیلیس کہتے ہیں فار ایک زیمپل اس میں آپ کے پاس وہ تمام سٹرکچر جو کہ ودین دا سیل موجود ہوتے ہیں جیسے مائٹرو کونٹریا ہے گالجی اپریٹس ہے سینٹریولز ہیں رائبوسومز ہیں تو یہ ساری کس پلاسٹیڈز ہیں ویکیول ہیں یہ ساری آپ کے پاس آرگنیلیس ہیں اور ایک سیل کے اندر تمام آرگنیلیس اپنے سپیسیفک فنکشن پرفارم کاری ہوتی ہیں ان کو ایک دوسرے سے دیفرنشییٹ اسی لیے کیا گیا ہے کہ آرگنیلیس کا سٹرکچر اور فنکشن ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اب آرگنیزمز کو آرگنیلیس کی بیس پہ ہم نے دو ٹائپس میں کیا کہ کچھ آرگنیزمز کو پروکریارس کہتے ہیں کچھ کو یوکریارس کہتے ہیں پروکریارس ہم پروک حملتے ہیں بیفور means کہ وہ والے آرگنیزم جن کے اندر ویلڈیویلپ نیوکلیس موجود نہیں ہوتا اسے ہم پروکریارس کہتے ہیں کچھ ٹائم بچے اس کو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ وہ ہیں جن کے اندر نیوکلیس نہیں ہوتا اب اصل میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ان کو نیوکلیس نہ ہونے کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ان کے پاس دی اینے نہیں ہے ان کے پاس ان کا جنیٹک مٹیریل ڈی این اے تو ہے لیکن وہ سائٹو پلاسم کے اندر ڈیریکٹ مجود ہوتے ہیں اس کے باہر نیوکلیئر ممبرین مجود نہیں ہوتی اور یوکریانٹ پروکریانٹ کے باہر باہر جو ایوالڈ ہوئے اور ان کے اندر ویلڈ ڈیویلپ نیوکلیئر ممبرین اور اس کے پورس اور اس کی لیئرز مجود ہوتی ہیں پروکریانٹ میں آپ کے پاس بیکٹیریاں آ جاتے ہیں یوکریانٹ میں باقی تمام جیسے ہیلڈی فنجائی ہیومن پلانٹس اینیمس وہ سارے ہم اس میں کنسیڈر کرتے ہیں اب ہم نے پہلے تو آرگنیزمز کو آرگنیلس کی بیس پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیل کی بیس پہ بھی آرگنیزمز کی دو ٹائپس ہیں جیسے یونی سیللر ہے اور ملٹی سیللر ہے یونی سیللر کا مطلب ہے ایسے آرگنیزم جن کے جو کہ وان سنگل سیل سے مل کے بنے ہوتے ہیں جیسے بیکٹیریا ایک ہی سیل پورا آرگنیزم بنائے گا ملٹی سیللر میں ایسے آرگنیزم جن کے اندر ملین ٹریلین یا مور دین ملٹی سیللر کہتے ہیں جس میں اینیملز اور ہیومنز وہ تمام جس کو ہم یوکریار کنسیڈر کر رہے تھے نیکس ہم کہتے ہیں ٹیشو لیول ہم نے دیکھا سٹوڈنٹس کے ساپ ایٹمز ملے تو ایٹم بنے ایٹم ملے تو آرگنیز مالیکیوز بنے مالیکیوز ملی تو آرگنیز بنی آرگنیز ملی تو سیل بنے آرٹومیٹکلی ہم ہمارے ذہن میں ہے کہ ٹیشو لیول کیسے بنے گا جب سیل آپس میں مل جائیں گے تو ہم کہتے ہیں ملٹی سیلر آرگنیزم یا پلانٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایسے سیلز جو کہ ایک جیسے ہوں اور ایک جیسا فنکشن پر فارم کر رہے ہوں اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیشوز بنا دی ہیں سیم سیل اور سیم ہی فنکشن تو وہ ٹیشو بناتے ہیں فارگزیمپل اگر ہم اس میں پلانٹس کے اندر دیکھیں تو وہ ہمارے پاس زائلم ٹیشوز اور فلومسی ٹیشو ہیں اینڈیمس کے اندر دیکھیں مسکولر ٹیشوز اور گلینڈولر ٹیشوز مسکولر ٹیشوز وہ تمام ٹیشوز جو ہمارے مسکولرز کے اندر موجود ہیں جو کہ ہمیں مومنٹ میں کونٹریکشن میں جیسے کہ ہم ہم بازو کو جو ہے نا وہ موف کروا رہے ہیں یا لیکس کو موف کر رہے ہیں جتنی بھی ہماری باڈی میں حرکت ہو رہی ہے وہ ساری گلینڈولر ٹیشوز وہ تمام سیکریشنز جو ہے نا وہ ریلیز کرتے ہیں جیسے جب آپ بریانی دیکھتے ہیں تو آپ کے موں میں پانی آ جاتا ہے تو وہ بیسکلی پانی جو آیا وہ گلینڈولر ٹیشوز نے کیا ویسے یہ بھی بڑے سوچنے کی بات ہے کہ دیکھا بریانی کو ہم نے وہ آئیز کے تھو دیکھا تھا اور موت میں واترنگ جو نا اس میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ ہر کسی کی فیورٹ چیز پر ڈپینڈ کرے گا ضروری نہیں ہے سب کی فیورٹ چیز بریانی ہی ہوگی نیکسٹ ہے ہمارے پاس زائلم ٹیشوز زائلم اور فلائم بیسکلی دو پائپس ہیں جو کہ سٹیم کے اندر موجود ہوتے ہیں اور زائلم وہ ہیں جو کہ روٹ سے لے کے اس کا ٹی پلاس پوشن تک جو واتر کی گننکشن ہے وہ زائلم کروائے گا اور فوڈ کی مطلب واتر اور نیوٹرینڈ وہ زائلم کے تھو اور وہ تمام فوڈ جو کہ پلانڈ کے لیف کے اندر تھو فورٹو سینسز باندھ رہی ہے یا سٹیم کے اندر وہ فلائم کے تھو موو کرے گی باڈی کے تمام پارٹس میں کیونکہ تمام پارٹس کو فوڈ نیوٹرینڈ اور واتر چاہیے ہوتا ہے اس سے لیٹرینڈ سٹوڈنٹس آپ کا کوئی بھی کوئی سٹن ہو تو آپ ضرور جانب وہ پوچھئے گا اور انشاءاللہ ہم جانب وہ نیکس لیکچر میں ملیں گے تھینکیو سو مچ